ان کو انہوں نے میڈیم ریج میں رکھا ہے بہت زیادہ لانگ نہیں کھلایا شاٹ تو ایک بار بھی کھیلنے کی کوشش نہیں کی لانگ بھی جب وہ کھیلنا چاہ رہے تھے لگاتا اور وہ کراس کارٹ وہی بھومی کا نبا رہے تھے تو دوسری طرف پینرک جودہ جنہوں نے یہ مقابلہ کا پہلا گیم اپنے نام کرنے میں کامیہ بھی حاصل کی ہے انہوں نے ایک بھی شاٹ اپنا وہ جو وننگ لگایا وہ کہیں پہ بھی آپ کو لانگ نظر نہیں آئے گا یہ وہ ریورز پینڈیلوم کے تحت شروعات اپنی ٹیم کے لئے دکھاتے میں نظر آتے تھے سرو میں بہت خوبصورت ہے اور مانو کے گوش نے یہ بھی انہیں کہا ہے سوی کہ جب آپ ریسیو کرنے کے لئے جا رہے ہیں سرو کو ہلکا سا کٹ کریے تاکہ سپن کٹ ہو جائے لاوال لاوال اس وار سرو سکسس بریڑک ڈوڈا کو حاصل نہیں ہوا مانو ٹھککر کے لئے یہ ٹائی یہاں پر جتانہ ضروری ہے لیڈ لاو وار 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 وزیرو سپورٹ پرسن سپریٹ جتنی زیادہ آج ہم نے دیکھئے مانو سے وہ شاید اٹھ بٹھ یہ میں ہر طریقے سے بنے رہتے ہیں لگا تھا تیسرا پوائنٹ مانو ٹھککر کے پکش میں کوئی دباؤ محسوس نہیں کرتا ہے یہ کھلاری مانو ٹھککر کے سامنے خود کی سروس کے لئے بھڑ گئے تھے مانو ٹھککر کے لئے بھڑ گیا تھا لیکن اس کے بعد آنے والے شاید امانو ٹھککر نے بازی ماری ہے زبردست یہ ٹیبل تنس کی ریالی دیکھیں ہم نے جاکر آگے آکر بیک آنڈ کے ساتھ فکر کر کے مانو ٹھککر نے جواب بھیجا تھا لیکن اس کے بعد میں نے دنیا کا جواب نیٹ سے ٹکرایا چار پوائنٹس کے بعد پہلا پوائنٹ بینیڈک دوڑا کے پرکش میں جائے گا مانو ٹھککر یہ وہ کھلاری دیں گے جو خود گلتی کریں ان کو گلتی کرنے پر مجبور کرنا پڑتا ہے وہ کون ڈھونڈا پڑتا ہے تھوڑا سا وائیڈ گئے اور اسی کے چلتے وہ پوائنٹ بینیڈک دوڑا کو ملا مانو ٹھککر لیکن ایک اور ہنکھ کمائے ہیں لیفت ہندڈ ہونے کا وہ فائدہ پھر سے وہ ریورس پینڈیلوم سرب جس میں تھوڑی سی سپن ایڈ کر دیئے تھے جس کا جواب مانو ٹھککر کر دیا تھا لیکن لگا تھا دو آنکر دوڑا کے پرکش میں جہاں باڈی لائن کے اوپر اٹیک دوں گا سٹریٹ اووے بیک ہند کے اوپر پسا دیا مانو کے پاس میں اتنا زیادہ سپیس تھا نہیں کہ وہ اپنے بیک ہند کو اوپن کر پائے اور اس سے پہلے کہ وہ فلک لگاتے لیکنز بابو سے باہر ہو گئی تھے یہاں لیٹ دیا گیا ہے دوبارہ سرب کرنا ہوگا چیزے آپ کوٹ باؤن سے دلاتے ہوئے ماانو کو اور بینیڈرڈی ڈوڈا چینری لائنس کے لیے ابھی بھی بہت ہی برمکڑی بنے ہوئے ہیں ملکو ملکو ایک اور سنی سر اٹھوٹ سپنی سر لیکن مانم جھک کر کے پانچ پہ بہتا ہی سنہ ہو چکا ہے انڈیان آئیڈ جان آؤٹ کا کس سپن کے ساتھ میں وہ سر کیا تھا جتنی تعریف کی جائے بار بار دیکھے وہ درشیہ بھول سپنگلوم کے ساتھ میں وہ سر ایک اچھے سپن کے ساتھ لیکن پڑھ لیا تھا اسے مانم نے اس کے بعد